اسرائیل کے سابق وزیر آزم نیتن یاہو کی حکومت کو گئے اور نئے وزیر آزم نفٹی بینٹ کی حکومت کو آئے محض 48 گھنٹے گزری ہیں کہ نئی حکومت اپنے پہلے 48 گھنٹوں کے اندر اندر جنگ کرنے کا فیصلہ لیتی ہے اور محض فیصلہ نہیں لیا جاتا بلکہ غزہ پر حملہ بھی کر دیا جاتا ہے اسرائیل کے نئے بننے والے وزیر آزم نفٹی بینٹ آئی ڈی ایف کو یعنی اسرائیلی ڈیفینس فورسز کو حکم دیتے ہیں کہ غزہ پر چٹ دھوڑا جا اور حملہ کر دیا جائے اور رات کے وقت یعنی رات کے اندھیرے میں جب غزہ کے لوگ بچارے سو رہے تھے بچے سو رہے تھے ان کو پتا بھی نہیں تھا کیونکہ ایسا کوئی ہوا ہی نہیں تھا کہ ان کو توقع ہو اسرائیل کی جانب سے کسی قسم کی کوئی حملے کی لیکن رات کے اندھیرے میں اسرائیلی بزدل فورسز غزہ پر حملہ کرتی ہیں ایڈ سٹرائک کی جاتی ہے اور جو غزہ سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ کچھ اچھی نہیں کچھ شہادتوں کی بھی اطلاعات ہیں باقی یہ غزہ میں اس وقت بہت زیادہ خوف و حراس پایا جا رہا ہے آپ سے محض کچھ دن پہلے جو سیز فائر کا ماہدہ ہوا تھا غزہ اور اسرائیل کے درمیان وہ اسرائیل نے پہل کر کر ٹوٹ دیا ہے لیکن اگر انٹرنیشنل میڈیا کی سنیں تو وہ کچھ اور ہی کہانی سناتے نظر آتے ہیں اسرائیل کی جانب سے اس جنگ بندی ماہدے کو ختم کرنے کا جو لوجک دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس نے 26 برودی غبارے بھیجی ہیں اسرائیل کی جانب جس کے بعد ایر سٹرائک کی جا رہی ہیں اصل میں یہ کشیدگی کب اور کیسے شروع ہوئی اس کو ذرا سمجھ لیں کل اصل میں یہودیوں کی جانب سے تلہ بیب میں فلیک مارچ کیا گیا تھا یہ فلیک مارچ نائنٹی سکسٹی سیون کی جنگ جیتنے کی خوشی میں کیا جاتا ہے ہر سال لیکن کل جو فلیک مارچ کیا گیا تھا وہ کل سے پہلے جتنے بھی فلیک مارچ تھے ان سے بلکل جدا تھا کیونکہ کل کے دن انتہا پسند یہودیوں کی جانب سے بہت خطرناک نعرے لگائے گئے تھے کل فلیک مارچ کے دوران یہودیوں کی جانب سے نعرے لگائے گئے تھے کہ عربوں کو موت دو اور یہ پہلی بار تھا کہ اس قسم کے نعرے فلیک مارچ میں سننے کو ملے تھے اور اس تمام دیویلپمنٹ کے بعد حماس کی جانب سے صرف ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ ہم بدلہ لیں گے نائنٹی سکسٹی سیون کی جنگ کا اور آج رات اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جو ایڈ سٹرائک کی گئی ہے وہ حماس نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے غصے میں ہی کی گئی ہیں مسلم ممالک میں بہت سارے لوگ نتن یاہو کے عودے سے ہٹ جانے کے بعد خوشیاں منا رہے تھے خوش ہو رہے تھے کہ شاید نتن یاہو کے جانے کے بعد اسرائیل کا جو انتحاب سندانہ روب ہے اس میں کچھ کمی آئے گی اور اسرائیل جو مسلمانوں کے خلاف ظلم کر رہا ہے اس میں کچھ گرابٹ آئے گی لیکن بہت سارے لوگ شاید جانتے نہیں تھے کہ اسرائیل کا جو نیا بننے والا وزیر آزم ہے یہ نتن یاہو کا بھی باپ ہے مسلمانوں سے جب نفرت کی بات آتی ہے نفٹی بینٹ مسلمانوں سے کتنی نفرت کرتا ہے اس کا اندازہ صرف آپ اس شخص کی ایک سٹیٹمنٹ سے لگا سکتے ہیں اس شخص کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے جو بچے اسرائیلی حدود میں داخل ہوتے ہیں ان بچوں سے بھی ریاض نہیں برتی جانی چاہیے چاہے وہ برچہ چار یا پانچ سال کا ہی کیوں نہیں ہوتا ہمیں انہیں بچوں کے طور پر نہیں دیکھنا بلکہ یہ پانچ سال کے بچے بھی دہشتگرد ہیں اور اسرائیلی دیفنس فورسز کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی چار یا پانچ سال کا بچہ بھی اسرائیلی حدود میں داخل ہوتا ہے اگزا کی جانب سے تو اسے شوٹ کر دیں اسرائیل کا نیا وزیر آزم پرانے وزیر آزم سے کہیں زیادہ خطرناک ہے مسلمانوں کے لئے کیونکہ یہ شخص تھر ٹیمپل بنانے کے نارے کو لے کر آیا ہے اس شخص کا صرف ایک مقصد ہے اسرائیل میں حکومت میں آنے کا کہ وہ ٹھر ٹیمپل بنانا چاہتا ہے دوسری جانب اگر ہم عرم مالک کو دیکھتے ہیں تو رائت کی ایر سٹریک کے بعد صرف مولی سی جو روایتی مضمتی بیان ہوتا ہے وہ آیا ہے اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی کسی عرم ملک کی جانب سے سخت سٹیٹمنٹ نہیں آئی ایون کے عرم مالک تو ایسا لگتا ہے کہ حماس کو قصور واتھ راتے نظر آ رہی ہیں کہ حماس گربڑ کرتا ہے جس کے بعد اسرائیل بچارہ مجبور ہو جاتا ہے غزہ کے نہتے شہریوں پر ایس ٹریک کرنے کے لیے میں ہوں خبری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے ایکون کو بھی دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں